خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ زلسلے صدر نے گورنر پنجاب کو درگاہ کا تفصیلی معاینہ کروایا ہے اور بریفنگ دی درگاہ کلندری پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سردار سلیم حیدر کا کہہ رہا تھا کہ سندھ آلی اللہ کی دھرتی ہے حاضری دے کر دلی سکون ملا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی سیون شریف آمد پیپرز پارٹی زلہ جام شورو کے صدر سید عاصف علی شاہ نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا پیپرز پارٹی کے زلسلے صدر نے گورنر پنجاب کو درگاہ کا تفصیلی معاینہ کروایا اور بریفنگ دی درگاہ کلندر پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ سندھ آلی اللہ کی دھرتی ہے حاضری دیکھ کر دلی سکون ملا میں پنجاب میں پیپرز پارٹی کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا وزیرالہ سندھ سید مرادل شاہ کے نگرانی میں صبح سندھ ان پاس سالوں میں بہت آگے ترقی کرے گا سندھ کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ شہید الفقار علی بھٹو اور بینظر بھٹو کے مشن کو کبھی نہیں چھوڑا ہے یہاں سندھ میں آ کے پیپرز پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب یہاں سندھ کو دیکھ کے واپس کم از کم ہم اس بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور فیکٹس اور فگرز کے ساتھ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پیپرز پارٹی کی قیادت میں اور سندھ کی عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے تمام تار مشکلات کے باوجود ظلفقار علی بھٹو شہید کے اس مشن کو اور مطرمہ بینظیر بھٹو شہید کے مشن کو کبھی نہیں چھوڑا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں جھوٹی خبر پر سزا کا عبل جو منظور ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے بات یہ کرتا ہوں کہ آپ سارے صحافی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر جھوٹی خبر پر کسی کو سزا جزا ہو تو اس پر صحافیوں کو اتجاج تو نہیں کرنا چاہیے ٹی وی کوئی پر رام آتا ہے تو امام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آنے والا انکر ہے یہ آپ پی ٹی آئی کا ہے یہ آنے والا جو ہے نون کا ہے یہ آنے والا جو ہے پیپرز پارٹی کا ہے تو صحافی سے بھی جو پوچھتے ہوگی نا کہ اگر آپ نے میرا حق اٹھا کے شاہ صاحب کو دے دیا یہ شاہ صاحب کا آنکھ اٹھا کے تالپر صاحب کو دے دیا تو میرے خیال میں جو بل ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو صحیح خبر ہے اگر صحافی کوئی خبر دے تو پھر اسے اس پر سٹینڈ دینا ہے اس موقع میں سید عاصف علی شاہ نے قلندری نگری کی روایات کے تحت گورنر پنجاب سردار سلیم حدر اور دیگر مہمانوں کو سندھی اجلک اور درگا کے تبرک کا توفہ بھی دیا یہاں آپ کو بتائیں کہ شورکورٹ کے نواح میں پاک فضائیہ کے تربیتی تیارے میراج کے گرنے کا معاملہ تیارے کا حادثہ فرنی خرابی کے باعث رفیقی ائر بیس سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر رونما ہوا جھنگ کے علاقے شورکورٹ کینٹ میں نواحی میں پاک فضائیہ کے تربیتی تیارے میراج کے گرنے کا معاملہ ہے ڈی ایس پی شورکورٹ ایس اے چو اور بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے پولس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں موقع پر حفاظتی اقدامات میں مصروف ہیں پولس کے مطابق آگ پر کابو پا لیا گیا ہے جبکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے پائلٹ تیارے سے باحفاظت نکال دیا گیا ہے جبکہ شہری اخلاق احمد زخمی ہوا ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولس کی ٹیمیں جائے حادثہ کی اطراف نگرانی کے عمل کو یقینی بنا رہی ہے آگے وڑیں گے شہر نامے میں خبر شامل کریں گے سفدر آباد سے لیسکیو وابڈا سب ڈیویجن سفدر آباد اور پولس کا بجلی چونوں کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن اکیانوے بجلی چون رنگی ہاتھوں گرفتار مقدمات در جبکہ لاکھ روپے کے جرمانے آئیت کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ چیف لیسکو شاہد حیدر کے خصوصی ہدایت پر ایس ڈیو وابڈا سب ڈیویجن سفدر آباد انجنئر محمد بدیم اور ڈی ایس پی سرکل سفدر آباد آگا محمود نے پولس کی بھاری نفری کے ہمراہ سفدر آباد سالار بھٹیا میاں علی ڈوگران گوبند گھڑ میں چھاپا مار کر اکیانوے افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ کر ان کے خلاف مقدمات درچ کر لی ہے موقع سے چالیس افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیجوا کر ان کے خلاف کانونی کاربائی شروع کر دی لیسکو سب ڈیویجن سفدر آباد کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف اٹھارہ لاکھ دیس ہزار روپے کی اجربانیں آئیت کیے گئے جبکہ لیسکو سب ڈیویجن وابڈا کی جانب سے بجلی چوروں سے ریکووری کی بدت پر سات لاکھ روپیہ بھی حصول کر لیا گیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ڈی او لیسکو سب ڈیویجن سفدر آباد انجینئر محمد موبین نے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف بسیب امانے پر روزانہ کے منعات پر کاربائیاں جا رہی ہیں بجلی چور کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ سویل اسپتال وزیر آباد میں سرجن کے تبادلے کے بعد ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل اسٹاف نے ہرتال کر دی ہے چیک اپ کے لیے آئے مریض خوار ہونے لگے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تبادلہ واپس لیا جائے ورنہ ہرتال یوں ہی جاری رہے گی آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد سویل اسپتال میں سرجن ڈاکٹر بلال یاسر کے تبادلے کے بعد مقامی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل اسٹاف نے ہرتال کر دی ہے گزشتہ تین روز سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل اسٹاف جزوی طور پر ہرتال جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ علاج کی غرض سے آئے مریض اسپتال میں سارا دن چیک اپ کے لیے منتظر رہنے کے باوجود بغیر علاج کے واپس چلے جاتے ہیں اور مقامی انتظامیہ ایم ایس اسپتال اسسٹینٹ کمیشنر بھی ہرتال ختم کروانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سرجن ڈاکٹر بلال یاسر کا تبادلہ مقامی سیاسی شخصیت کی وجہ سے ہوا ہے انہیں جب تک واپس سے نہیں لیا جائے گا ہرتال یوں ہی جاری رہے گی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مقامی سیاسی شخصیات اپنے کسی قریبی شخص کو سرجن بلال یاسر کی جگہ پر تائینات کروانا چاہتے ہیں جس پر اسپتال میں موجود دیگر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف نے سخت ری ایکشن دیا ہے اور ہرتال کر دی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ سوائے ایمرجنسی، وارٹر، ٹراما اور سینٹر کے اسپتال میں دیگر سرویسز بند ہیں اور اب بات کریں گے پیر محل تحصیر ہیٹ کوارٹرک کی اسپتال میں شگر کے مریضوں کے لیے انسولین نایاب ہو گئی ہے شگر کے مریض دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ پیر محل تحصیر ہیٹ کوارٹر اسپتال میں انسولین نایاب ہو گئی شگر کے مریض دربدر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور اور مہنگے داموں پرائیویٹ میڈیکل سٹورز پر خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں شگر کے مریضوں کا کہنا ہے کہ انسولین دو مہا کا عرصہ گزر گیا ہے ہمیں انسولین نہیں مل رہے ہیں ہمیں پرائیوٹ بیڈیکل سٹورز پر خریدنے پر ہم مجبور ہیں جس کی ہم سے سکت نہیں ہے لہٰذا ہماری سی او ہیلتھ ڈپٹی کمیشنر اور وزیر آلہ پنجاب مریم نواز صاحبہ سمطالبہ کے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال میں انسولین فراہم کی جائے تاکہ ہم بہ آسانی تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال میں انسولین لے سکیں شہر نامے میں تفصیلی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے خبرے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال شورکورٹ عملے کی طرف سے مریضوں کے ساتھ ہتہ کے امیز رویہ اختیار ہونے لگا ہے اور مریضوں کو ان کے دیمارداروں کے ساتھ بد صلوکی کی جانے لگی ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی بد تمیزی کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ میٹرو ون نیوز کوس کی ویڈیو بھی موصول ہو گئی ہے اور اسی حوالے سے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال شورکورٹ میں آئے دن مریضوں سے ناروہ سلوک ختم نہیں کیا جا سکا ہے اور بجلی جانے کی صورت میں بہت زیادہ گرمی کے باوجود بھی جنریٹر کا استعمال نہیں کیا جانے لگا اور مریضوں سے ملنے آئے ان کے دیمارداروں سے حتہ کے آمیز رویہ اختیار کیا جانے لگا ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ بد تمیزی کر کے نکالنے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے پچھے دنوں بھی ایک خواجہ سراؤں کو اٹھا کر بیٹ سے نیچے گرا دیا گیا تھا اور سیکیورٹی کمپنی کی طرف سے پرائیویٹ لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی مریض کی آواز پر اسلحہ نکال لیتے ہیں اور انہیں دھمکانے بھی شروع ہو جاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہریوں کی حکومت سے اپیل کا سلسلہ بھی جاری ہے اسفتال انتظامیہ کے سخت تاریخی کاروائیوں کی وجہ سے مریضوں سے ناروہ سلوک بند نہیں کیا جا سکا ہے آگے بڑھیں گے مزید آپ کو بتائیں گے وزیراعہ پنجاب مریض بن عباس شریف کی ویجن کو حاملی جامعہ پہنانی کی تکویل ڈپٹی کمیشنر منڈی بھاوت دین شاہد عمران مارت نے گورنمنٹ اسپیشل ایڈوکیشن سینٹر پھاریا کہ اسپیشل بچوں کی فلاو بھیبوت اور تعلیم اداروں کی عمل کو آسان بنانے کے لیے پلی روم کا افتتا کر دیا یہاں آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمیشنر منڈی بھاوت دین نے سکول کا مہینہ کیا اور بچوں کی حسن افضائی کے لیے بچوں میں گھل مل گئے اس موقع پر پرنسپل آمیر فیض مجرانے بھی بتایا کہ پلی روم میں بچوں کے لیے چار کمپیوٹر ساتھ فولڈنگ شیئرز اور واتر ڈسپنسر لیڈی ہائی جیک جبکے کٹس اور بریلرز باکس اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹس بال اور کیرم بورٹ بالز ریکٹ شٹل سینٹری بال اور باسکٹ بال بھی موجود ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ اوکارڈا ناروال پارٹ کے نواح میں پاسکو سینٹر اشاریہ پر تائناد انسپیکٹر کسانوں کا خون چوسنے لگا ہے اور پاسکو انسپیکٹر کی من مانیا عروج پر پہنچ گئی ہے سو کلومیٹر والا توڑا آٹھ سو سے ہزار روپے میں فروغ کیا جانے لگا ہے آپ کو بتائیں کہ پاسکو انسپیکٹر نومان اپنے من مانی کر رہا ہے اور مافیا کے ساتھ مل کر کسانوں کو خوار کرنے لگا ہے ہفتے سے کسانوں کی لسٹ لگنے کے باوجود بھی ان کو بار دانہ فراہم نہیں کیا جا رہا پاسکو انسپیکٹر نومان دوسرے پاسکو سینٹر کے لوگوں سے پیسے لے کر بار دانہ دینے لگا ہے اور کسان سارا دن پاسکو سینٹر پر بار دانے کے لیے زلیل و خوار ہو کر گھروں کو خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہونے لگے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ہر کسی نے اپنا حصہ وصول کیا سریعام کرپشن ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسانوں کا کمیشنر ساہیوال اور ڈیپٹی کمیشنر اوکارڈا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے آگے بڑھیں گے رخ کریں گے جنوبی پنجاب کی آخری تحصیل صادق آباد کا جہاں صادق آباد میں شدید گرمی کی ریپیٹ میں گرمی کا راج برق قرار ہے شدید گرمی سے شہریوں کے پسیلیں چھوڑ گیا گرمی کے شدر کو کم کرنے کے لیے شہری مختلف جتن کرنے لگے کیسا ہے موسم جانتے ہیں اپنے نمائیتیں محمد شہباس بیرانی سے جی شہباس بیرانی بتائے گا موسم کیسا ہے آج بلکل میں اس وقت موجود ہوں صادق آباد میں میں آپ کو بتاتا چلوں صادق آباد اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے سورج جو ہے آگ برسا رہا ہے گرمی کی شدد میں بے پنہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے درجہ حرارہ جو ہے وہ ترتالیس سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہری جو ہے گرمی کی شدد کو کم کرنے کے لیے مختلف مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں جس میں گرنے کا رس ہے فالسے کا جوس ہے سردائی گھوٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرش جوسز کا استعمال کیا جا رہا ہے کچھ شہری جو ہے ٹوب ویل کا رکھ کر رہے ہیں اور کچھ شہری جو ہے سمنگ پول کا رکھ کر رہے ہیں جہاں پر جو ہے شہری بڑی تعداد میں نہا کر جو ہے گرمی کو بھگا رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو مزید بتاتا ہے چلو ماہرین کی جانب سے شہریوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اپنے گھروں سے جو ہے باہر کم سے کم نکلیں اگر ضروری سفر کرنا ہی ہے تو اپنے سونوں کو جو ہے تھنڈے کپڑے کے ساتھ جو ہے پانی کے ساتھ بھگو کر اپنے سونوں کو ڈھاپ لیں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں تاکہ گرمی سے بچا جا سکے یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر زفر اقبال نے سمندر کا دورہ کیا ہے اور نیجی انجیو کے اشتراک سے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا سنگے بنیاد بھی رکھا ہے جبکہ ساف سترہ پنجاؤ ویجن کے تحت پودے بھی لگائے ہیں تفصیلات دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر زفر اقبال نے سمندری ریسکیو سٹیشن کا دورہ کیا اور نیجی انجیو کے اشتراک سے سمندری کے سب سے بڑے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر زفر اقبال اور ریسکیوز کی جانب سے میڈم تاہرہ اور ان کی ٹیم کا فیلٹریشن پلانٹ کی تنصیب پر شکریہ دا کیا گیا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر زفر اقبال کا کہنا تھا کہ اس فیلٹریشن پلانٹ سے نہ صرف ریسکیوز کو ساف سترا پانی میسر آئے گا بلکہ اہلِ علاقہ کے لیے بھی یہ پلانٹ کسی نعمت سے کم نہیں میں بہت شکر گزار ہوں راہ انسانیت کا میڈم تاہرہ اور حاکنوال صاحب کا کہ آج ہمارے سمندری آفیس میں ایک بہت بڑے واتر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتا کیا گیا ہے اس سے ہمارے سٹاف کو ساف پینے کا پانی ملے گا وہ لوگ جو بہت بے بس زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ایک امید ہے تو شکر الحمدللہ جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے ہمارے پاس بھی آتے ہیں ہم خود چال کر لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں میڈم تاہرہ اور زفر اقبال نے سترہ پنجاب ویجن کے تحت پودا بھی لگایا اور ملک پاکستان کے امن اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی آگے بڑھیں گے دوسرے جانب آپ کو بتائیں گے مل بھر کی طرح میر پر خاص میں بھی شدید گرمی کی لہر برکر آ رہے ہیں سورج نے اپنی تیور دکھانا شروع کر دی ہے شدید گرمی اور لو چننے کے سبب معاملات زندگی بری طرح متاثر ہے شہری گرمی کے شدت کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈی مشروبات کا استعمال کریں مزید جانتے ہمارے رمائن دے عویس رضا سے جی عویس رضا تفصیلات بتائی ہے شہر برد سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تعداد میں شریک ہوئے کسیر استعمال اسلامی بھائی شہر کے قرب جوار سے یہاں تشریف لائے ہیں الحمدللہ یہاں پیزانی مدینہ میں ہر جمعیرات اور مختلف مواقع پر بڑے استعمال منعقض کیے جاتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ پورے پاکستان کی دعوت اسلامی کے نگران حادی محمد شاہد اتاری دامت برکاہ دونالیہ ماشاء اللہ کریم سنت و بنا بیان فرما رہے ہیں کسیر عاشقان رسول الحمدللہ اس وقت پیدان مدینہ میں موجود ہیں اور بھی الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول جو ہیں ماشاء اللہ کریم اس اجتماع میں ماشاء اللہ کریم آ رہے ہیں اجتماع میں دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد شاہد اتاری نے خطوری خطاب کیا اور شرکا کے ایک لوگ کو نور سے منور فرما دیا جبکہ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں کیمرمین عاشق وارسی کے ساتھ شازیب شیخ میٹرون نیوز ہیدر آباد یہاں آپ کو بتائیں کہ بھاولپور میں پنجاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا دیگر اتاروں کے باہمی شراغ سے فرضی آبی مشکو کا مظاہرہ منعقد کیا گیا یہاں آپ کو بتائیں کہ پری مونسون اور ممکنہ فلڈ دوہزار چوبیس کے مسائل کے نمٹنے کے لیے پنجاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سمیت زلعی انتظامیہ بھاولپور محکمہ صحت لائیو سٹاک سیول ڈیفینس محکمہ انہار پولیس اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن نے فرضی آبی مشکو کا مظاہرہ کیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر زہیر انور نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فائننس سمیت تمام تحصیلوں کے اسسسٹنٹ کمیشنرز بھی موجود تھے اس موقع پر ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر باکر حسین نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مونسون میں ممکنہ فلڈ سے متعلق تیاری کے بارے میں بریف کیا انہوں نے کہا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ایمرجنسی میں فوری ریسپانس کرنے اور تمام مسائل سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے آگے بڑھیں گے بات کریں گے لڈن کی لڈن کی زلہ انتظامی اور اس ریسکیو ڈبل ون ٹو ٹو کی رہت امام ہیڈ اسلام پر پری فلڈ موک ایکسسائز کا نکات کیا گیا پری فلڈ موک ایکسسائز کے مہمانے خصوصی ڈپٹی کمیشنر ویہاری سید آصف وسین شاہ تھے ڈپٹی کمیشنر نے مختلف مہتموس کی طرف سے لگائے جانے بارے سٹالز کا معینہ کیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جوانوں نے دریا میں ڈوبنے والے نوجوانوں کو بروقت ریسکیو کیا اور دریا میں تیراکی کا بھی عملی مظاہرہ کر کے دکھایا ہے ڈیپٹی کمیشنر ویہاڈی سید آسف و سینشہ نے کہا کہ تمام موقع مطالقہ محکمے مونسون میں متوقع سلاب کے بیشے نظر کسی بھی ہنگابی صورتحال سینیور ٹکلے تیاریاں مکمل رکھیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے نوجوان ہر دم تیار ہیں فرضی مشکوں کا مقصد تمام اداروں کا آپس سے بہامی رابطہ اور ان کی آلات کی تیاری کو جانچنا ہے تاکہ امیجنسی کی صورت میں ریسکیو اہلکار اپنی ذمہ داریاں اور فرائض بخوبی سر انچان دے سکیں ڈیپٹی کمیشنر نے موقع ایکسرسائز میں بہترین عملی مشکے کرنے والے ون ون ٹو ٹو کا کام قابل ستائش قرار دیا اس موقع پر پری فیلڈ ماؤ ایکسرسائز میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو بیونسپل کمیٹی زراعت لائف سٹاک ہیلتھ سیبل ڈیفنس انہار ٹرافیک پولیس پنجاب پولیس سکول ایڈوکیشن ہائی ویزا اور دیگر محکموں نے حصہ لیا ہے ریسک امیجنسی آفیسر ریسکیو ون ون ٹو ٹو اینجینئر دانش خلیل نے اس موقع پر بریفنگ دی اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کامیشنرز ریویڈیو محمد طیب کان ای سی بوری والا فاروق احمد ایڈیشنل ڈیریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر زاکر علی سی او بلدیا علی احمد سابر اور دیگر مطالقہ محکموں کے ظلہ افتران موجود تھے یہاں آپ کو بتائیں کہ معروف عدبی تنظیم بزم کلم کے زیر احتمام گورنمنٹ ہائی سکول احمد پور سیال میں شاندار مشاعرے کا انعقاد کیا جس کی صدارت اردو عدب کے صاحب اسلوب شاعر سرور خان نے فرمائی آپ کو بتائیں کہ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا جبکہ نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت محمد عاصف رضا کے حصے میں آئی مشاعرے میں نامور نمائندہ شعورہ راکب مختار ندیم راجہ دانش نقوی اور آفتاب سمیت احمد عالمگیر نوید انجم اور دیگر نے اپنی شاعری کے ذریعے سامعین کو گرمایا تقریب کے صدر سرور خان نے عدب کے فروغ کے لیے بزب کلم کی کاوشوں کو سراہا مشاعرے میں شہر کی تاجر برادری سمیت سحافی برادری اور سیول سوسائٹی کے لوگوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی مشاعرے کے آخر میں زوار مختار حسین کربلائی کی یاد میں تمام شعورہ کو کربلائی ایوارڈ دیا گیا اور اب خبر شامل کریں گے گجرات سے گجرات کا سب سے بڑا سنتی علاقہ محلہ چہارہ یا سیوریس کی گندے پانی میں ڈوب گیا ہے سکول کالوج اور مدر سے جانے والے طول بہت آرے بعد شدید پریشانی کا شکار ہے نماز پڑھنے کے لیے جانے والے نمازی بھی گندے پانی سے گزرنے لگے ہیں جلہ انتظامین نے وزیراعہ پنجاب کے ساف سترہ پنجاب کی اویجن کی درجیاں اڑا دی ہیں میونسپل کارپریشن کے سی ای او اور ان کی ٹیم کی ناکامی اور نا اہلی کا موبولتہ ثبوت ہے ہمارے نمائدے رانا محمد نظیر اس وقت موقع پر موجود ہیں رانا نظیر آگا کیجئے گا کیا تفصیلاتیں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لاکے کے مسائل کو جاگر کیا سر صاحب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں جو سیورج کا مسئلہ یہ حراب ہے اور بلدیہ والوں کے پاس بڑی دفعہ گئے ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ادھر جو بلکہ انہوں نے اس حالات میں یہ کیا ہے کہ ادھر جو دو مزائل موٹریں دینا وہ بھی ٹھاک لے گئے ہیں اور جو چھوٹی موٹریں ہیں وہ کام نہیں کر دی آئے روز یہ پانی بند رہتا ہے اور آئے روز جو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرے شہروں سے بباری آتے ہیں وہ شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے ہمارے شہر کے سارے وزیر ہیں سارے سیادتان ہیں لیکن ایریہ کا مسئلہ آئی تک کوئی نہیں آل کر سکا یہ آئے روز کا مسئلہ ہے تو میری عرباب احتیار سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے یہ سیورج کا مسائل آل کی جائیں اور وہاں پر جو گندہ کھو کا پانی ہے اور موٹر ان کا مسئلہ آل کی جائیں جنریٹر ہی اتھر رکھا ہوا ہے لیکن وہ چلانے کے لیے تیل نہیں مر رہا اب تو ہم یہ گورنمنٹ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے پیسے ڈال کے کچھ حرچہ ہم کرتے ہیں کچھ گورنمنٹ کریں اور وہ اس جنریٹر کو چلایا جائے اور اس کے علاوہ جو مزائل موٹریں لے کے گئے ہیں وہ واپس کریں تاکہ یہ کی آلت بہتر ہو سکے اور سیورج کی صفائی کرویں تاکہ یہ علاقہ ویسوخ کا سانس لیں یہاں نمازی نہیں جا سکتے مسجد میں یہاں کوئی بندہ باہر سے آئے تو وہ کارہن میں نہیں جا سکتا ہدارہ ہمیں اس عذاب سے نجات لیں اور عرباب اختیار سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے مسئلے پر توجہ دیں اور یہ ہمارا علاقہ کا جو درینہ مسئلہ ہے یہ آل کرویں شہر نامر میں تفصیلی خبریں اور بھی شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا یہاں آپ کو بتائیں گے کہ سرائے عالمگیر میں 33 سالہ نوجوان نہر میں ڈوبنے کا واقعہ دو روز گزر گئے لیکن لاش کی تلاش آج بھی جاری ہے ریسکیو آپریشن تیسرے روز میں داخل ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ریسکیو آپریشن میں سرائے عالمگیر خاریاں اور گجرات کی ریسکیو ٹی میں شامل ہیں اور دو روز قبل گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نوجوان نہر میں نہانے گیا اور ڈوب گیا لیکن 33 سالہ محمد نوید راچڑ کی مقام پر نہر جہلم میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا تھا اور نوید کا تعلق تحصیل لودھرہ سے بتایا جا رہا ہے جو سرائے عالمگیر اور ویہاڑی کی شاپ پر کام کرتا تھا آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے منڈی بھاؤدین صاحب کو بتائیں گے منڈی بھاؤدین میں یقوب صلیت رنگوں پر مشتمل چارپائیاں پنجاب کی ثقافت کا انمول توفہ سمجھی جاتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو نظر انداز کیا جانے لگا مزید جانتے ہیں میٹر نیوز سوپن کے ڈسٹرک ریپورٹر مرزا عبدالرحیم کی اس ریپورٹ میں منڈی بھاؤدین میں لکڑی کی چارپائیاں دعی زندگی کی عام علامت ہیں یہ چارپائیاں روایتی انداز میں حال سے بنائی جاتی ہیں جس میں بان کی بنی ہوئی جانیاں استعمال ہوتی ہیں ان کا ڈزائن سادہ مگر پائیدار ہوتا ہے جو کئی دہائیں تک چلتا ہے گرمیوں میں یہ چارپائیاں کھلی ہوا میں سونے کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہیں لکڑی کی چارپائیوں کی تیاری میں مقامی دستکاری کی محارت دمائیہ ہوتی ہے یہ چارپائیاں نہ صرف ارامدے ہوتی ہیں بلکہ گھر کی زیند بھی بڑھاتی ہیں دہاتوں میں اکثر چارپائیاں مہمان نوازی کا حصہ ہوتی ہیں ان پر بیٹھ کر لوگ آپس میں گپ شپ کرتے ہیں اور استعداریاں نباتے ہیں لکڑی کی چارپائیاں مقامی ثقافت کا حصہ ہیں اور ان کی مانگ ہمیشہ برقرار رہتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو نظر انداز کیا جانے لگا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عبد الرحیم ڈسٹک رپورٹر میٹرون نیوز ون منڈی بہودی یہاں آپ کو بتائیں کہ منچن آباد کے تھانہ میکلوڈ گنج کی حدود میں جرائم میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے اور شہری ادم تحافظ کا شکار ہیں پولس بھی بے بس ہو گئی ہے چوری ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں پولس سے جرائم کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے ڈی پی او سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حدود میں چوری اور ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں پولس سے شہریوں کو تحافظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں گے پولس آفیس سرگودہ ڈاکٹر ایسر تیجاز کہتے ہیں سنت و تجارت کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیشت رکھتی ہے لاؤ اینڈ آرڈرز کی بہتر صورتحال کاروباری ترقی کرتا ہے جبکہ تاجر برادری کے مسائل ترجی بنیادوں پر حل کیا جائیں گے ان خیالات کا احسار ڈرسٹک پولس آفیسر ڈاکٹر ایسر تیجاز نے سرگودہ چیبر آف کومیرس انڈ انڈسٹری کے آفیس میں دورے کی موقع پر کیا انہوں نے تاجروں سے کہا کہ آپ کی اور آپ کی کاروبار کی حفاظت میری اولین ترجی ہے جہلم کے ایسے چو سیویل لائنز اور ٹیم کی اہم کاروائیاں جسم فروشی کے مقروض دھندے میں ملوث دو مرد اور ایک خاتون کو گرفتار کر لیا آپ کو بتائیں کہ تھانا سیویل لائنز پولس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان انوش سیف اور جسم فروشی کے دھندے میں ملوث خاتون سنہ کو گرفتار کر لیا ملزمان سنہ سے چار ہزار روپے برامت کر لیا گئے جبکہ ملزمان کے قبضے سے دو عدد موٹر سائیکلیں بطور مال مقدمہ بھی برامت کر لی گئی ہیں ڈسٹرک پولس آفیسر جہلم ناصر محمود باجوا کا کہنا ہے کہ جسم فروشی جیسا دھندہ نوجوان نصر کی تباہی کا سبب ہے اور یہ آپ کو بتائیں گے اسے چوہ حسن نیازینی تائینات ہوتے ہوئے جرائے پیشہ افراد کے خلاف گھراؤ تن کر دیا ہے ٹاؤٹ مافیا کا داکنا مکمل طور پر بن کر دیا گیا ہے کبیر والا کی علاقے سرائے سدھو میں نوجوان ایسے چوکی تائیناتی سے سیاسی اور سماجی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے عوام مطمئن نظر آنے لگے ہیں اسے چوہ سرائے سدھو حسن مشتاک نیازینے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی پیو کانیوال اور ڈی ایس پی کبیر والا کی سربراہی میں اپنے علاقے میں امن و آمان خائم رکھنا میری اول انتہجی ہے میرے دفتر کے دروازے آنے والے سائلین کے لیے چوہ بیس گھنٹیں کھلے ہوئے ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ سرائے علمگیر سے تعلق رکھنے والے معروف قانوندان ایڈوکیٹ سعود شان کو پنجاب آر کانسل کی طرف سے چیئرمن انٹی کرپشن سرائے علمگیر بکرر کر دیا گیا ہے پنجاب آر کانسل کی طرف سے بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور تمام سرکاری اداروں میں نوٹیفکیشن کی کوپیاں بھی ارسال کر دی گئی ہیں ایڈوکیٹ سعود شکیل تحصیل بار سرائے علمگیر بطور فائننس سیکریٹری کے عوضے پر بھی تائنات ہیں اور شامل کریں گے گمبٹ سے گمبٹ کے قریب گاؤں فقیر آباد میں چھ سالہ محسوم بچی زیادہ دی کا شکار ہو گئے ورسہ نے گمبٹ تھانے پر ریپورٹ درج کروا دیا پولیس نے ملسم کے گرفتار کر لیا ہے بہت آسرا بچی کا کہنا ہے کہ محلے کے دکان سے گولہ گنڈے لینے گئی تو اپنی ہی برادری کے امیر نامی شخص نے زبردستی لے جا کر زیادہ دی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ورسہ کے اطلاع پر کاربائی کر کے ملسم کے گرفتار اور بچی کے ورسہ کو میڈیکل لیٹری جاری کیا گیا ہے جماعت اہل سنت مصطفیٰ بات میں نفسیاتی کی تقریب حل پرداری مقامی ہال کے منقض ہوئی اور تقریب میں علماء سیول سوسائٹی تاجر برادری وقلہ اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی آپ کو بتائیں کہ جماعت اہل سنت مصطفیٰ آباد کی تقریب حل برداری میں چیف آرگنائزر قادری نیاز احمد قریمی سرپرست آلہ جانشین ٹیپو اور صدر مفتی محمد فیزان قادری چیف آرگنائزر قادری محمد سلیم سمیت دیگر نے شرکت کی اور یہاں آپ کو بتائیں گے دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ بار اجتماعہ فیزان مدینہ حیدر آباد جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اجتماعہ کا احوال بتا رہے ہیں حیدر آباد سے شاہ زیب شیر قاوت اسلامی کے تحت ہر جملات سنت و بھرا اجتماعہ اجتماعہ انعکت کیا جاتا ہے اس ہفتے بھی فیزان مدینہ حیدر آباد میں افتہ وار اجتماعہ انعکت کیا گیا اجتماعہ میں شہر برد سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تعداد میں شرک ہوئے کسیر استماعہ اسلامی بھائی شہر کے قرب و جوار سے یہاں رشیب لائے ہیں الحمدللہ یہاں فیزان مدینہ میں ہر جملات اور مختلف مواقع برد بڑے استماعات منعقض کیے جاتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ پورے پاکستان کی دعوت اسلامی کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری دعوت برکات اجتماعہ میں دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد شاہد اتاری نے خطوصی خطاب کیا اور شرکہ کے قلوب کو نور سے منور فرما دیا جبکہ آخر میں ملک و قوم کی سلام دی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں کیمرمین عاشق وارسی کے ساتھ شازیب شیخ میٹرون نیوز حیدر آباد دورانے جاری ہے اور جس میں ملک بھر کی ہزاروں تعداد میں ظاہرین اور عقیدت مند حاضرین ہیں اور عرص مبارک میں ملک پھر سے آئے علماء کرام نے خطاب کیے مزید احوال جانتے ہیں نوائن دو میٹرون نیوز پتوکی آمیر ملک سے حضرت خاجہ خاجگان حضور بابا جمعیہ امیر الدین رحمت اللہ علیہ کے ایک سو پندروے سلانہ عرص مبارک کی دو رضا تقریبات کوٹلہ شریف میں انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ منائے گئے جس میں ملک بھر کے نام اور علماء اکرام کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین شرکت کوٹلہ شریف میں حضرت خاجہ امیر الدین رحمت اللہ علیہ کے سلانہ عرص پاک کی تقریبات انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ منائے گی عرص مبارک کی تقریبات دو دن جاری رہی جس میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں دائرین اور عقیدت مندوں نے حاضری دی عرص مبارک میں ملک بھر سے آئے علماء اکرام نے خدودی قداب کی مفتی سمر عباس اتاری مفتی میاں تنویر احمد نقش بندی مجددی آج سرزمین کوٹلہ شریف پہ میرے بابا جی حضور خاجہ خاجہ حضرت بابا جی خاجہ امیر الدین بلی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک سو پندرہ عرص مبارک اپنے اختتام کو پہنچا ظاہرین کی کثیر تعداد میں شرکت کی اور اس کے ساتھ ہی شہنامی سیف الوقت اتنا ہے دیکھتے رہیے میٹرون نیوز